راجدانی جیپور میں آج عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی گئی یہاں پر جو عیدگاہ میں کئی پارشد لوگ سبا پرتیاشی بھی پہنچے ہیں پرتاک سنگھ گھاچے رویس یہاں پر رائستان جو علسان کے قائعہ کے عدیق شہر رفیق خان وہ موجود ہیں سر کیا سندیش آپ نے یہاں پر دیا آج کیا بات چیت کی گئی سب سے پہلے تو میں پورے شہر کے لوگوں کو پورے رائستان کے لوگوں کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں اور بہت بدھائی دیتا ہوں آج یہ جو پورا مہینہ گیا ہے پورا عبادت کا مہینہ ہے گنگا جمنی تہزیب کی نگری جیپور جہاں کل چیٹی چنگا میلا بنایا گیا نوراترہ ساپنا ہوئی اور آج عید کا تہار ہے میں پورے شہر کے لوگوں کو عید کی بہت بدھائی دیتا ہوں بہت مبارک بات دیتا ہوں ایک سندیش دیتا ہوں کسی شائر نے کہا ہے کہ ان کی اہل سیاست تو وہ جانے ہمارا پیغام تو محبت ہے جہاں تک پہنچے ان سب تہاروں کی سب لوگوں کے سب مجھب کے لوگوں کو بہت بہت مبارک بات میں آپ کی چینل کے مادم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی انیس تاریخ کو بھاری مددان کریں کانگریس کو جتائیں اور سمیدان کی رکشہ کرنے کے لیے جس طریقے سے سب لوگ لگے ہوئے ہیں اور سمیدان کو بچانا ایک بڑا سنکٹ ہے آر سب کے سامنے میں آپ کی چینل کے مادم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پاون پر پر بھاری انیس تاریخ کو بھاری مددان کریں اور جو دیش کے حالات ہیں اس کو بدلنے کے لیے اپنے ووٹ کا مت کا ادھگار کریں اید کی مبارک بات لے رہے ہیں نوراترہ کی سب کامنا دے رہے ہیں چیٹی چنڈ کی سب کامنا دے رہے ہیں یہ بھارت کی خوبصورتی ہے کہ سب مل کر تیومار مناتے ہیں وقت آ گیا ہے اید ملنے کے ساتھ پیار کا سندیز دیں ماتا جی کا آسیروات لے نوراتروں میں چیٹی چنڈ کی بادائی نے لگی رہے ہیں ایک سنکھلپ نے جن لوگوں نے نفرت کی راز نیت کی دیش میں بخراو کی جو دھارم اور جاتی کے نام پر بھیدباؤ کر رہے ہیں ان لوگوں کو آج کے دن سبق لینا چاہیے کہ جو راجہ ہوتا ہے جو پردان منتری ہوتا ہے جو مکھے منتری ہوتا ہے اس کو تو انسانیت کو آدار بنا کر کام کرنا پڑتا ہے ارے رام کا نام لیتے ہو تو رام کے راستے پر تو چلو رام کوئی دھارم اور جاتی کے نام پر انسان پر بیدباؤ نہیں کرتے ہیں رام تو پورے برمانڈ کے مالک ہیں لیکن آپ نام لیتے ہو رام کا اور کام کرتے ہو سارے راون والے بی جے پی والے اس لئے بی جے پی والوں کو میں کہوں گا کہ آج کے دن سبق لو یہاں ہندو بھائی بھی آئے ہم سب بھی آئے سناتہ نہیں بھی آئے ہم سب سناتہ نہیں ہے اور فول بھی ڈالے بی جے پی والوں کو سکھانا پڑے گا چناؤ کے وقت وہ بدل جاتے ہیں چناؤ سے پہلے تو وہ بھی صحیح رہتے ہیں چناؤ کے بعد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں چناؤ میں نفرت پھیلا دیتے ہیں اور وہ جو نفرت پھیلا دیتے ہیں وہ مجھے پتا ہے ان کے دل سے تو نہیں آتی لیکن وہ جو ناتک کر رہے ہیں جان بوجھ کر وہ پاپ کا راستہ ہے کہیں نہ کہیں آپ اپیل کرتے ہیں دیکھیں مسلم سماعت سے کہ بھئی عید کے ایک طرح موقع تو ہے کہ لوگ صاحبہ میں مدان زیادہ سزا دکھیں بلکل ووٹ مانگنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں ووٹ ہے رفیق کھان امین کاغ جی جہپور سے گدھائک ہیں یہ آر آر تیواری صاحب صرف پان سو سات سو ووٹوں سے آوامیل سے آر گئے جہپور میں دو سیٹ تو ہماری جیتی ہوئی ہے چھے پہ ہم آرے ہوئے ہماری استطیق کمجور ہے میں مانتا ہوں لیکن چار پانس دن میں ہماری استطیق مجبوط بنی ہے کیونکہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری کمجور آواز کو جو ہماری آواز میں آواز ملا کر ہماری آواز کو مجبوط کرے گا اس کے لیے خون بھا کر بھی اس کا سممان کریں گے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے بی جے پی کہہ رہے ہم جیت گئے ہم نہیں جیتے ہمیں تو جنتہ کا حصیرواد چاہیے جنتہ کا ساتھ چاہیے ہندوستان میں اور بی جے پی میں ٹک کر ہے یدی ہندوستان جیت گیا تو جنتہ جیت جائے گی اور بی جے پی ہار جائے گی اور ہندوستان ہار گیا تو بی جے پی اور اس کے نیتا کا گھمنڈ جیت جائے گا ایسے اس کے نیتا کے اور بی جے پی کے گھمنڈ کو توڑو اور ہندوستان کو جتاؤ ہندوستان جیتے گا تو گریبی مہنگائی بیروجگاری بھکمری ختم ہو جائے گی کانگریس جیتے گی تب ہی ہندوستان جیتے گی عید کے مبارک پر آپ سب کو بہت بہت مبارکہ آج سناتن دھرم کی میری بیٹیوں کا اور بہنوں کا سولہ سنگار کا تیوہار کل چیٹی چند سندھی بھائی بہنوں کا تیوہار ماں کے نو دن یہ دیش جنگر جمنی ہے اور ہمارا شہر تو گلابی شہر کے ساتھ میں اسی لیے تو جانا جاتا ہے آج میں نے دیکھا ایدگاہ کی چھت سے ہندو بھائی فونوں کی بارش کر رہے تھے مسلم بھائی بہنوں یہ دیکھنا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی والوں کو نفرت کا بازار نہیں چلے گا یہاں پیار کا بازار ہے ہم نفرت کو ہرا کر کے اور پریم کا سندھیج دینے کے لیے ہے کہ ہم دیش برینے والا نہ ہندو ہے نہ مسلمان نہ نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے نہ بودھ ہے ہم سب ہندوستانی ہیں اور مہا پروہ انہیں ساری کا پرطاب جی ہمارے ساتھ میں کھڑے ہیں لاکھوں تعداد میں مومن بھائیوں نے ان کا استقبال کیا ہے ہندو بھائی تو خوشانہ تھا نہیں رام کے بنشد ہے رام کے پریوار سے آتے تو اپنے آپ میں یہ اپنے آپ میں ایک تھا کا پریچائق ہے اور میرے کو لگتا ہے اب کی بار ہندو بھی اپنا مدان بڑھائے گا اور مسلم بھی اپنا مدان بڑھائے گا اور مدان بڑھے گا تو ہندوستان جڑے گا اور انڈیا جیتے گا اور انڈیا کی سرکار بنے گی یہ جو نردئی سرکار ہے تانہ شاہی سرکار کا اس کا انت ہونا نشطیت ہے انیس ساری کو ہمارا جائپور شہر گنگا جمنی سبیتہ کا پریچائق بنے گا اور کانگریس کے پرتیاشی پرتاب خاترواز کو لاکھوں بوٹس سے جتا کر کے دیش کی سنسر میں دیتے ہیں جائپور میں جتنے بڑے نیتہ ہائے کانگریس کو پہنچے اور یہاں پر ووٹ کی اپیل باقاعدہ اید کی نماز کے بعد لوگوں سے کی ہے مددان پرتیشت بڑھانے کی اپیل کی ہے ارباز احمد نیو دیٹین کے لیے جائپور سے